اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو سٹرنگ آف بنانا کو کٹنگ سے گروہ کرنے کے بارے میں کہ سٹرنگ آف بنانا کو کٹنگ سے کیسے گروہ کیا جاتا ہے سٹرنگ آف بنانا ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے جیسے یہ لمبی سے ایک سٹرنگ ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ بنانا کی طرح لگے ہوتے ہیں تو یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں یہ ہنگنگ بات کٹ اور ہنگنگ پورٹ کے لئے ایک زبدہ پلانٹ ہے تو آج ہم اس کی کٹنگ لگائیں گے یہ تو ویسے پورا سال ہی چلتا ہے لیکن ونٹر میں بہت اچھا سے گروہ کرتا ہے اور ونٹر جو ہے کٹنگ سے گروہ کرنے کا اس کے بہترین موسم ہوتا ہے اس کا بنانا کو بہت زیادہ اور وارٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس جتنا اس کو پانی دیں کہ اس کے پورٹ میں یا ہنگنگ بات کٹ میں ایسا نمی سی بنی رہے ہیں یہ سمی شیئرڈ اور فل دو میں دونوں بہت اچھا گروہ کرتا ہے یہ ہمارا اینگنگ پورٹ میں کچھ سٹرنگ آف بنانے کے پرانے لگے ہوئے تھے تو ان کو جمیں رپورٹ کیا ہے تو یہ میں کچھ پلانٹ اس میں لگا لیے تو کچھ کٹنگ کاٹ لیے یہ سٹرنگ کا اپنانے کے پورٹ میں کچھ میں نے لگا لیے یہ دو گملوں میں تو کچھ جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیسے ان کو لگایا جاتا ہے می رہز ہے یہ کی یک کرنگ ہے یہ یہ drama چھوٹے وہ چھوٹے ہوٹے hii تھوڑتوں رخیق پہ ہے تو اس شاہ کو ہم کرن کہ یہ ساتھ کہ اس طرح یہ ساتھつ ait آپ پہ کرنا sitcom sim طرح دیوپ جوٹے ہوا۔ تو بہتہ رام سے یہ گروہ ہو جاتے ہیں یہ ہم نے پہلے گملے میں مٹی پا لیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف مٹی ہے کوئی خات بغیرہ نہیں ہے اس میں تو ہم اس کے یہ کٹنگ سے کٹ لیں گے یہ دیکھ اس طرح اب مٹی میں سرے کھول کریں گے اور یہ کٹنگ اس میں لگا دیں گے اس درکار کے ساب کٹنگ لگا لیں گے سٹرین کا بنانا کو کٹنگ سے گروہ کرنے کا یہ بھی طریق ہے جیسے مٹی میں لکیر کھنچیں گے گلی سے اور سٹرین کا بنانا کو کٹنگ اسے راک دیں گے یہ چھوٹی چھوٹی روٹ تو دیں گے نیچے سرا تو یہ ادھر سے اپنے گروہ سٹار کر دیں گے ایک بار تب نا ہم نے پانی پالی ہے تو اب جو کٹنگ لگائی ہے اس میں راک دیں گے تاکہ پانی جو نیچے سرا اوپر دا کس کو راک دیں گے وہ کٹنگ پالی ہی ہے ہم نے اس کے پہلے کٹنگ لگائی تھی تو یہ دیکھیں کہ مہاشالا کت نیچے سے ان کی گروہ کر رہی ہے یہ ہم نے اسے اوپر چھت پر رکھو ہو ہوئی ہے فول دوب میں اور بہت صحیح نہیں رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ